اسلام علیکم میں اندر بھلو کے ساتھ میں ہوں حسیفت کی ماما تو آج ہم جا رہے ہیں میری ماما کی طرف بچے بہت تن کر رہے تھے تو موسم بھی اچھا تھا تو میں نے سوچا بچوں کا ماما کی طرف لے جاؤں تو دبھر کا ٹائم تھا تین ساڑھے تین بچے کا تو پھر ہم ماما کی طرف گئے تو وہاں بچوں نے کافی انجوائی کیا وہاں جاتی بارش سٹارٹ ہو گی پھر بچے بارش میں نہانے لگے یہ رکھیں بچے نالوں کی طرف آکے بارش بھی زیادہ اور یہ پھر بھی انجوائے کریں چلو چھت پہ چلیں چلو مانو چلو 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 چل ماشاءاللہ اتنا بیارا موسم ہو رہا تھا تو ہم تو فلائٹ میں رہتے ہیں تو چھت نہیں ہے در تو یہاں جب چھت پہ آتے ہیں ماما کی طرف بہت سکون سا ملتا ہے ایک انجوائی ہو جاتا ہے بچے بھی فریش ہو جاتے ہیں اور مجھے تو لگ رہا تھا جیسے آدھا لاہور ماما کی چھت سے نظر آتا ہے تو کافی اچھا دن گزر گیا مزہ بھی آیا پر واپس آتے ہاتے ہزیپا بیمار ہو گیا زیپا پرموشن لگ گئے وومٹس آنے لگ گئی اور فیور ہو گیا وہ بارش میں نہ آیا اس وجہ سے شاید پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لکھے گئے اس نے ڈاکٹر نے اس کو دوائی وغیرہ دی تو اللہ کا شکر ہے بہتر ہے اور پھر سو گیا تھا پھر سو کیوٹ ہے تو اس نے زید کی کہ میں نے باہر جانے میں نے گول گپے کھا دی ہیں اگین سے پھر ہم لوگ باہر چلے گئے گول گپے کھائے ماما کی طرف سے واپس آکے تو کافی انجوائے کیا پھر آتے آتے ہیں آندھی آگے اتنی تیز اور اتنا اچھا موسم تھا بہت مزا آ رہا تھا اور یہاں بچے سٹے کھا رہے تھے ماما سے کہتے ہیں کونز لا دو تو پھر ماما نے نیچے سٹے وغیرہ بمگوا دیے اور جی یہاں آگے ہیں میری گرم گرم چائے تو میں ہم چائے بھی نہیں لگی ہوں شام کا ٹائم ہے تو یہاں بچے آگے تھے گول کپے کھانے ماما کی طرف سے واپس آئے تو پھر ہم یہاں آگے تو ابو زیفہ پہ ہی بتا رہا ہے کہ ہم نے گول کپے کھائے ہم انجوائے کر رہے ہیں موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے بجلی بہت زیادہ چمک رہی تھی پھر میری husband سے میں نے کہا کہ آپ جلدی سے گول کپے لے آئیں تاکہ گھر جاتے جاتے زیادہ دیز بارش ناؤں پر اللہ کی احمد تھی وہ برس پڑی اور بہت ہی مزہ آیا تو یہاں میں نے ایموجی اس لئے لگایا تھا میری husband میرے فیس منہ آ رہے تھے اور ہس رہے تھے تو میں نے اس لئے ایموجی لگا دیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایڈیٹنگ کے ٹائم لازمی لگا دینا میرا فیس اچھا نہیں آئے گا تو پھر مجھے یہ ایپیکٹ یوز کرنا پڑا یہ شالمی کے بیچے ہیں یہاں کے زیادہ ٹیسٹی ہے یہاں کے زیادہ ٹیسٹی ہے اس بچے نے توفان اٹھایا ہوا تھا اس کی وجہ سے میں اگین آنا پڑا ہے گول گوپے کھانے ابھی ہم نے دو دن پہلے کھائی تھی ہاں نا حزیفہ کتنی کتنی کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے ہمیں حزیفہ گول گوپے کھلا رہے کیونکہ حزیفہ کل چیلنج جیت گیا تھا ہاں نا حزیفہ میں نے کھلایا ہے آپ نے کھلایا ہے ہاں میں یہ رہے گوں گی ہمارے گول گوپے تو آگے میرے اور علی کے بچے ساتھے گول گوپے کھائیں گے اور یہ پاکیزہ والو کیار یہ بکوت ہی ٹیسٹی ہیں پاپا میرے دا آنو وہ آرہی ہے کیسے ہیں نا مانو مانو ٹیسٹ ہے نا یہ یہ چھنی ہے جیتنا جا جا یہ دالے دو پاپرینٹس لبیو مار بی آنو یمی ہے موسم چیک کریں ہم یہ دے دیکھ مانو یمی کسٹا بڑھائی کھائیں ابھی ہوتا ہے میرے تو فنیش ہو گئے ہیں تو یہاں بچھلی اتنی زیادہ دیز چھمکری تھی تو مزہ بھی آرہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا تو بس ہم تو اللہ اللہ کر کے خیر سے ہم گھر آگے تھے پھر گھر آگے ہم نے کھانا کھایا تو پھر آرام کیا کیا بچھتے دیز س اللہ زیادہ کموزم و بیوزم ترکی و چوانی روز تو یہاں بس ہم نے کھانا کھایا جلدی سے کھانا کھا کے پھر ہم سو گئے تھے موسم کھا بھی اچھا تھا تو فین بھی سنایا چھنڈا چھنڈا تھا روم کا ہمیں آنام کیا تو دیکھئے یہاں پہ ہم اپنا ویلوگ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا دوہوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا آپ سے بزاری شیئر اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ شکریہ